موسیقی ایک دکھی ماں کی چیخوں پکار میرا لگتے جگر میری دنیا میرا بیٹا ایک سسکتی آہوں کے ساتھ روتی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہاتی ہے باپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے مشتاق یتیم بچے گلا کریں تو قصے کریں انصاف مانگے تو قصے مانگے اجڑے گھر کو کون کرے گا آباد کون کرے گا کفالت کمبائے برباد کی یہ داستان ہے شیخ پورا جوہیاں والا موڑ کے عصف مسیح کی جسے چند دن پہلے بڑی بدردی سے قتل کر دیا گیا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا دوست جس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ عصف مسیح کو جو ہے وہ قتل کر دیا قتل کرنے والا ریاست علی عرف سابی ڈوگر جو کہ عصف مسیح کا ایک درینہ دوست بھی ہے اور جو اس کے ساتھ مل کے کام بھی کرتا ہے اس کے گھر میں اس کا آنا جانا بھی ہے اس کے ساتھ بہر آنا جانا یا کھانا پینا وہ بھی ہے لیکن جو حقیقت میں بات یہ تھی کہ سابی ڈوگر جو ہے وہ مال مویشی اور با اثر ایک شخص ہے کہ زمیدار شخص ہے اور یہ جو عصف ہے یہ ان کے پاس کام کرتا تھا ان کے مال مویشیوں کو یہ چارہ ڈالتا تھا ان کے کھتوں میں کام کرتا تھا اور عصف کہ گھر میں سابی ڈوگر کا آنا جانا تھا اکثر وہ اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اکثر باہر اس کے ساتھ چلا جاتا تھا کبھی ہفتہ کبھی پندرہ دن کبھی مہینہ وہ اس کے ساتھ باہر رہتا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور انہی کے ساتھ کام کر کے وہ اپنے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ کرتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سابی ڈوگر نے جب وہ عصف کو ایک دن اس کے گھر سے بلا کر لے کے جاتا ہے اور اس کو کہتا کہ آؤ ہم کہیں باہر چلیں اور وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے وہی ماں جس کے بارے میں میں ابھی با آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ روتی ہے چلاتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے واہ گلہ کرتی ہے وہ ماں نے کہا کہ کھانا کھا کے جا صبح کا ناشتہ کر کے جا لیکن یہاں پہ جو سابی ڈوگر ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہم باہر جا رہے ہیں ہم باہر جا کے کھانا کھا لیں گے اور وہ سابی ڈوگر جو ہے وہ عصف کو لے کے تو چلا گیا اور کافی دنوں کے بعد جب سابی ڈوگر واپس آ گیا تو عصف واپس نہیں آیا جب عصف کو اس کے گھر والوں نے اپنے گھر میں نہیں پایا یا وہ نہیں آیا تو انہوں نے سابی ڈوگر سے یہ سوال کیا کہ عصف کدھر ہے تو پہلے تو وہ ان کو ٹالمٹول کرتا رہا لیکن جب کوئی بات نہ بنی تو آخر پولیس میں جب یہ ریپورٹ گئی پولیس کو انفارم کیا گیا تو انہوں نے جب سابی ڈوگر کو پکڑا اور جب اسے انہوں نے انویسٹیکشن کی یہاں پہ انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے یہاں پہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے جب اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے عصف کو ایسے ہی مار دیا اور ایسے ہی نہیں مار دیا نہائیت بے دردی اور ایسے ویشہانہ انداز میں اس نے قتل کیا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے اس نے عصف کے کان کٹ دی اس نے عصف کی آنکھوں کو جو ہے وہ نکال دیا اس نے عصف کی شارک کو کٹا اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس نے اس گندے جہر میں اس کو پھینک دیا تاکہ وہ وہاں پہ مر جائے اور جب تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا تو اس کی لاش کو آدھا جانوروں نے کھا لیا تھا اور ہڈیوں اور اس کے کپروں سے اس کی جو ہے وہ شناخت ہو سکی اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ وحشیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ساتھ کام کرنے والے شخص کو اب بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور پولیس خود حیران ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور اس نے بڑے میٹھے سے انداز میں کہا کہ بس ایسے ہی میں نے اس کو قتل کر دیا لیکن قتل کی جو وجہ ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی کہ سابی ڈوگر نے آخر آصف مسیح کو قتل کیوں کیا اور اگر ہم دیکھیں اس قتل کی جو وجہ ہے اس کو سمجھنا بھی ایک مومہ ہے ایک ایسی پہیلی ہے جو ابھی تک سلجھی نہیں ہے گو ریاست علی اور سابی ڈوگر جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے تو ابھی قتل کیے جانے کی جو وجہ ہے وہ جاننا ابھی باقی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قتل کے بارے میں جب آصف مسیح کے خاندان والوں سے پوچھا گیا کہ کیا آصف کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے آصف کیا کسی کے ساتھ زمین کا کوئی تنازہ ہے کوئی ایسا معاملہ ہے یا صرف پھر آصف مسیح کو ایک مسیح ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا یہ ایک سوال ہے ناظرین یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بار ایسا ہوا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے بہت سارے ایسے مسیحی نوجوان جو ہے وہ کسی وجہ کے نہ ہونے کے باوجود وہ قتل کیے گئے اور ایک عصف مسیح بھی ہے اور عصف مسیح کی جب روتی ماں سے بات کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تو آپ اس ماں کی جو سسکیاں ہیں اس ماں کا جو رونا ہے اس ماں کا جو تڑپنا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ اس بیوی کو بھی دیکھیں گے جو اپنے شوہر کے لیے آہیں مار مار کر روتی ہے اس ویڈیو میں آپ عصف مسیح کے بچوں کو بھی دیکھیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عصف کے پانچ بچے ہیں جس میں سے اس کی تین بیٹیاں ہیں دو اس کے بیٹے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ اس کا معذور ہے اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے اور وہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتا آخر سب ہی ڈوگر نے عصف کو قتل کیوں کیا اور یہ جو خاندان ہے یہ انصاف کے لیے دعائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک سوال میں اپنے ان تمام مذہبی اور سیاسی لیڈران سے بھی کرنا چاہوں گا ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آخر ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کب تک ہوتا رہے گا ہمارے لوگ کب تک اس ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے ہمارے لوگ کب تک اپنے خاندانوں کی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ نبھانے سے کاسی رہیں گے کیونکہ جب وہ قتل ہی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس خاندان کی حالت کو کہ ایک تو ان کا قرائے کا گھر ہے وہ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور گھر بھی کوئی ایک عام سے گھر میں رہنے والے شخص کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس خاندان کے باقی افراد کا کیا حال ہوگا ہماری حکومت وقت سے بھی یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ اقلیتوں پر اپنے جو کرم کی نظر ہے اپنی جو توجہ ہے آپ ضرور ان کی طرف لگائیں کیونکہ بہت بار ایسے ہو چکا ہے اور کب تک ہم اس طرح کی جو ظلم کی چکی ہے اس میں ہم پستے رہیں گے کب تک ہمارے نوجوانہ کو اسی طرح سے قتل کیا جائے گا اور میں آج آپ سب ناظرین سے اس بات کی اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس خاندان کو ضرور دیکھئے گا آپ اس خاندان کے لیے ضرور دعا بھی کیجئے گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نیشنل نیوزامہ کو دیکھتے ہیں اور نیشنل نیوزامہ ہر اس خبر کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے جس میں ریالیٹی ہوتی ہے اور ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کے ہوتے امن کہاں ممکن یارو اسے مٹا کر جگ میں امن بحال کرو یہ شیر ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہمیں امن کو کس طرح سے بحال رکھنا ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تاریخ پیروکو دے اجازت خدا حافظ